انکل میں ایسی بات کر دی تھی کہ اس کی وجہ سے میں نے وہ ولوگ ہی نہیں اپلوڈ کیا میرا دلی اٹھ گیا تھا تو اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ساری میرے پاس پڑی آپ دیکھیں ہیں باگو سے تو میں وہاں سے میرا دلی اٹھ جاتا کہ یار میں یہ اپلوڈ نہیں کروں گا تو میں نے بھی سوچا کہ یار یہ کرنا چاہیے آپ کو بھی پتا چلے اسلام علیکم میرے دل کلاس اسمار بھی دوتو جب سے میں بلوگ ہی کر رہا ہوں تو میں نے کچھ بلوگ پڑھے ہوئے تھے جو کسی بھائی سے میں اپلوڈ نہیں کر پہا وہاں پر میں جاتا تھا وہاں پر کچھ بڑے ہوتے تھے ایسے کئی لوگ کر دیتے تھے یا دکان فالا تو جس کی بھائی سے میں نے کہا یار میں نے یہ اپلوڈ ہی نہیں کرے لیکن آج میں نے سوچا کہ یار اسے اپلوڈ بھی کر دیں اور آپ کو بھی دکھا دیں کہ کیا ہوا تو میں ایک دکان پر گیا تھا وہ اکل نے ایسا میرے سا باقی ہوئے تو انکل نے ایسی بات کر دی تھی نا کہ اس کی وجہ سے میں نے وہ ولوگ ہی نہیں اپلوڈ کیا میرا دلی اٹھ گیا تھا تو اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ساری میرے پاس پڑھی آپ دیکھتے ہیں باقی سے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹھ کی تو میں تین مہینے پہلے بیٹھ لنے گیا تھا کیونکہ کرکٹ کا ہر کسی کو شوق تھا تو گھلی میں بچے بھی گلتے تھے بیٹھ جو تھا میرے پاس ایک تھا وہ ٹوڑ گیا تو میں نے نہیں لینے کا سوچا تو میں وہاں پڑ گیا ہوں ان کے پاس اور دکان پر جا کے میں نے کہا یہ کہا کہ انکل پانچ سو والا ایک بیٹھ دکھا دی تو انکل کہنے لگ پرے وہ لگیا ہے پیچھے وہ بیٹھ آپ دیکھ لو میں نے کہا انکل دکھائی ہے ہم نے لینا ہے تو وہ کہتے جب لینا ہوگا تب آجانا تو ایسا واقع ہوئی ہے میرے سا تو میں نے انکل کو کہا بھی انکل لینا ہے تو ہی آیا تو پھر اب آگے دیکھے وہ کیا دیا ہے پھر میں دکان پر آجیں گا یہاں پر میں بیٹھ دیکھ رہا ہوں کون تھا جو پیٹھ دو رہا ہے دکان میں جو ہے نا میں نے جل پر پتھر لگا ہے میں نے سوچا میں یہاں سے بیٹھ لینا تو ہم دوسری اپنے علاقے میں آیا ہیں یہاں سے دکان پر گئے ہیں وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے دکھائے بھی ہیں بہت سارے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی تو ان میں سے ایک مجھے پسند آیا تھا میں نے لے لیا بیٹھ تو اس کے بعد ایک تھوڑ بات کیا ہو گیا جب گھر رہا ہے تو آپ دیکھیں آگے لکھ لکھ دعائیں مانگیں گے چل عید کے چاند پہ ٹھانگیں گے اللہ وہ خود ہی پڑ لے گا جو ہے دور پاس بلائیں گے تو اب آپ لوگ یہ میرے بیٹھ کی حالت دیکھ رہے ہیں تو یہ یہاں سے سارا ٹوٹ چکا ہے زیادہ کھنٹ کر شارٹ ہی ماری ہے تو یہ یہاں پر اسی ٹائم در آ رہا چکے لے کے گئے ہیں وہ کہہ رہے تھے یہاں سے کھلے گا پھر لے کے آنا تو آپ کو یہ صحیح کر دیں گے اور اس کے علاوہ یہ اوپر سے بھی ہو چکا ہے یہاں یہاں تو آپ کو ایک بات بتا دوں جب بھی آپ کوئی بیٹھ لینے جائیں نا تو سب سے پہلے رنگ والا بیٹھ لیں اور بیٹھ کو اچھی طرح دیکھ کر لیں کیونکہ آج کل بہت رنگ بزی ہو رہی ہے لوگ بیٹھ چیز نہیں صحیح دے رہے تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہے تو چیز جیانا یہ ایسی دیکھ کے لیا کریں آپ تو بیٹھ کے بعد بات آتی ہے ایک چیز کی جو دس دس روپے کی چیزیں میں نے بنایا ہے چھلی پر بنایا ہے اور دس روپے کی کل فی انکل آتے تھے یہاں پر ان کی کل فی بہت اچھی تو میں نے سوچا کہ وہ لوگ بنایا ہے میں نے لوگ بنایا تھا تو لوگ بہت انٹرسٹ بنایا ہے اور مجھے بنانے میں بھی بہت مزا آیا تھا تو آپ آگے دیکھیں کہ اس میں کتنا مجھے مزا ہے اس میں پر کسی کسی کو چنتا ہے وہ مولا اوہ آلہ لکھ لکھ دعائیں مانگیں گے چل عید کے چاند پہ تانگیں گے اللہ وہ خود ہی پڑ لے گا جو ہے دور اللہ وہ مولا صبح کی سنتا ہے مولا سب کی سنتا ہے مولا سب کی سنتا ہے پر کسی کسی کو چھونتا ہے مولا سب کی سنتا ہے مولا سب کی سنتا ہے لکھ لکھ دعائیں بانگیں گے چل عید کے چاند پہ تانگیں گے اللہ وہ خود ہی پڑ لے گا جو ہے دور پاس بلائیں گے مولا سب کی سنتا ہے مولا سب کی سنتا ہے مولا سب کی سنتا ہے اور یہ میرا دوسرا پارٹا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دس دس روپے میں کیا کیا آسکتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں یہ دس روپے میں کلفی لیں گے ہم کھوئے والی اور یہ اب میں لینے لگا آپ دیکھیں اور ان کا جو مال ہے وہ بھی بہت صاف ہے شاید آپ کے بھی مولے میں آتے ہو یہ کلفی والی اور یہ اب میں نے لے لیا ہے کلفی کا دھائکہ بھی بہت اچھا اور اب آپ مجھے اگلے پارٹ میں دیکھیں یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے میں نے نا بلوگ بنانے کا سوچا میں نے کہا کل بلوگ اپلوڈ کرنا تو کوئی نہیں پڑا تو میں نے سوچتا سوچتا میں نے ابھی کیمرا اٹھایا کیمرا اٹھا کے ابھی میں کمرے سے پاؤں قدم جائنا بہت رکھنے لگا ہوں تو اتنی تیز باریش ہوگی وہاں پڑی میرا قدم رکھ گیا تو آپ جو ویڈیو آگے دیکھیں اسلام علیکم درستو آج باریش بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے کیونکہ آج جو ہم منگل تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ باریش بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے اب یہ بھی میں نے سوچا ہی ہے کہ ہم میں بلوگ بنانے جاتا ہوں کیونکہ کل آج جاتا ہوں کیونکہ کل ایڈیڈ کرنا ہے اور اپلوڈ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں کیا سورتیال ہو گیا بایر بھی نہیں جاتا کھتری کا بھی نہیں کوئی فائدہ سورتی لرزی تو بیمار پر جاؤں گا تو اب رہا بیسے میں نے وہاں پر گلاس لکھ گیا کیونکہ میرا دل کر رہا تھا باریش کا مانی پینے کو تیز ہو رہی ہے تھوڑا سا کچھا ہو جائے گا بیچ میں تو اس رات نا بہت زیادہ بارشوں نے کی وجہ سے جنگلی کبوتر پھیرتے ہیں تو انہوں نے قریبی انکر دانا ڈالتے تھے صبح صبح نماز کے بعد تو سردی بھی بہت زیادہ تھی بارش بھی بہت ہوئی تھی تو وہ اٹھے نہیں انہوں نے دانے نہیں ڈالیا تو بہت زیادہ کبوتروں کا ایک جھومٹ وہاں پر آ کر بیٹھ گیا وہ دیکھ رہے ہیں کب وہ آئے وہ دانا ڈالے ہم پھائیں تو میں دیکھتا رہا تو میں نے سوچا کہ کہ انہوں نے دانے ڈال دے تو میں پیچھے گھر والے پیچھے گھر سے گیا ان کو جا کے دیکھا لیکن انپورچنیٹلی وہ ویڈیو جو ہے نا صحیح بن نہیں سکی تو وہ کھاک ہوں کے اوڑ گئے تھے کیونکہ ہمارے گلی میں بھی ہیں بہت زیادہ دو تین کبوتروں نے گونسلا بنائے ہوگا اسلام علیکم دوستو آپ کو پتہ ہے کہ کار رات کو بہت زیادہ باری ہی تھی یا ہمارے ساتھ ہی ہیں جو نا کبوتروں کو جنگلی دانہ ڈالتے ہیں انہوں کو تو نا یار رات کو بارش ہونے کی وجہ سے آپ کو صبح کوئی اٹھا بھی نہیں جنگلی کبوتر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو انہوں نے کس نے دانہیں ڈالا تو میں نے جو اپنے پیسوں کا لے کرنا یہاں پر دانہ ڈالا ہے ابھی تو وہ کبوتر ڈال رہے ہیں جب یہ میں چلا جاؤں گا وہ آکے خود با خود یہاں پر دانہ کھائیں گے یہ آپ دیکھیں یہ ڈالا ہوا وہ دانہ پانی بھی ڈال دیا اب میں جاؤں گا تو یہ پھر آ جائیں گے کیونکہ صبح صبح ساتھ بجے وہ انکل نے نماز پڑھ کے آکے نے دانہ ڈال دیتے ہیں آج ہوتھی نا وہ میرا خل نہیں اٹھے تو انہوں کو نہیں ڈالا کسی نے تو یہ بھوک ہے گھوم رہے ہیں تو میں نے توچا کہ یار راج ایک نیکی کا کام کر دی تو توک کر دیا اب جاؤں گا تو بھی آئیں گے اس ٹینکی کے اوپر بھی بیٹھے ہیں تو جاتے جاتے ایک اور میرے ساتھ بہت عجیب واقع ہوتا ہے دوستو میں یہ میرا ہیڈ فون جائے اس کی تار جائے یہ ٹوٹ جو گیا میں نے ایڈٹ کر رہا تھا بیٹھ کے تو میں اٹھا ہوں اس کی تار جائے میرے پاؤں میں بھانس گئی اور یہ ٹوٹ گیا تو یار اگر کسی کو بتا ہے تو یار مجھے بتا دے کہ اگر یار یہ کسی کو بتا ہے کہ یہ کہاں سے ریپیر ہوتے ہیں تو مجھے بتا دے تاکہ میں بتا دے تاکہ میں اسے ریپیر کروا ہوں اور دوبارہ میں اس کے اوپر ہیڈ فون لگا کر اپنی ویڈیو ایڈٹ کروں تو یار جو لوگ یار سبسکرائب کیے بغیر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یار سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ میں بھی سبسکرائب لکھ کر مجھے بتائیں کہ آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کا لائک کریں سبسکرائب کریں موسیقی